اپنے بچوں کو اور خود بھی اگر ہم پکنک منانے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بہترین جگہ پارک ہوا کرتے ہیں کھلی جگہ ہوا کرتی ہیں جہاں پر سبزہ ہو جہاں پر درخت ہو جہاں پر خوبصورت پھول نکلے ہوئے ہو یہ بہت سارے موسم ایسے آتے ہیں جس کے اندر فیسٹیول لگتے ہیں پھولوں کے فلار فیسٹیول لگ رہے ہوتے ہیں ایسی جگہوں پر جانا ہمارے جہاں جہاں ہم رہتے ہیں قریب کوئی پارک سوتے ہیں اب پارکوں کو بہت زیادہ منٹین کرنے کا زمانہ ہے بہت خوبصورت پھول لگائے جاتے ہیں پودے لگائے جاتے ہیں ایسی جگہ اوپر جائیں جہاں پر بچے بھاگ سکیں دوڑ سکیں کھیل سکیں کوئی کھیل کا سامان بھی ساتھ لے جائیں تاکہ وہ کھیل بھی ہلکہ پھلکہ کھیل سکیں یہ ایک یادگار اور بہترین پکنک ہوگی ہم نے ایسا بھی دیکھا کہ بعض جن کی فیملیاں بڑی ہیں وہ وہاں جا کر میچ آپس میں کر لیتے ہیں اب وہ میچ کرنے میں اتنا زیادہ تفریق کا سامان ان کو مل جاتا ہے کہ سارے کے سارے فریش ہو جاتے ہیں اس کے بعد کھانا لے کر گئے ہوتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور واپسی کر لیتے ہیں اسی طرح بعض مقامات جہاں وہ میوزیم جہاں پہ ہم سیکھ سکتے ہیں کچھ اگر ہم نے پارکس میں جا چکے ہیں اور اب ہم کسی اور جگہ پر جانا چاہتے ہیں ہم بدلنا چاہتے ہیں جگہ کو تو اس کے لیے کم از کم ایسی جگہ پر گھومنے کے لیے لے کر جائیں اور گھومانے کے لیے لے کر جائیں جہاں پر ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے آج کل ہم دیکھیں آرمی میوزیم اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم جا کر سیکھ سکتے ہیں ہمارے دوسرے میوزیم ہیں ان کے اندر تو آسارے قدیمہ کی چیزوں کے نام پر جو ہیں وہ ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو کہ ہمارے لیے کوئی زیادہ علمی فائدہ نہیں دیتی کوئی زیادہ ہمیں فکری سوچ بھی نہیں دیتی بلکہ وہاں پر تو بڑے بڑے مجسمیں رکھے ہوئے ہیں اور مجسموں کو انسان دیکھتا ہے ایسی جگہ جہاں پر اس کے نالج میں اضافہ ہو بچوں کیا جو تجسس کے اللہ نے ایک صفت رکھی ہے اس کی تسکین ملے اور نیا کچھ سیکھنے کو ملے اس کے لیے بہترین جگہیں وہ میوزیم ہیں جہاں پر یہ ساری چیزیں رکھی ہوتی ہیں اسی کے ساتھ ساتھ آرمی میوزیم ہیں اسی کے ساتھ ساتھ کچھ دو صحباب کی فیکٹریاں ہوتی ہیں مثال کے طور پر میڈیسن کی فیکٹری ہے آپ وہاں پر جاتے ہیں بچوں کو دکھاتے ہیں کہ بچوں ٹیکہ کیسے پیک ہوتا ہے اور یہ گولیاں جو ٹیبلٹس ہیں یہ کیسے بنتی ہیں پھر ان کی پیکنگ کیسے ہوتی ہے سیرپ کیسے بنتا ہے اور سیرپ کی پھر پیکنگ کیسے ہوتی ہے یہ چیزیں سیکھنے والی ہوتی ہیں اور بہت سارے آئسکریم جو فیکٹری ہیں وہاں پر بھی لے جاتے ہیں کہ آئسکریم کیسے بنتی ہے اس کی پیکنگ کیسے ہوتی ہے غرض ہر وہ جگہ جہاں پر آپ کو کچھ سیکھنے کو مل رہا ہو اور وہ جگہ ناجائز چیزوں کا بھی مجموعہ نہ ہو تو وہاں پر اپنے بچوں کو لے جانا چاہیے یہ بہترین پکنک کی چیزیں ہیں اور بہترین گھومانے کے مقامات ہیں آپ یہاں پر گھومانے کے لائیں گے آپ خود اپنے آپ کو فیل کریں گے کہ یہ بہترین جگہ ہیں تاریخی مقامات ہمارے ملک میں بہت سارے ہیں بادشاہی مسجد ہے شاہی قلعہ ہے مینارے پاکستان ہے ہرن مینار ہے کھیوڑا مائن پہترین جگہ ہے اب وہاں پر بچوں کو لے کر جاتے ہیں اپنے ملک کی مادنیات کے بارے میں ان کو بتاتے ہیں اور وہاں پر پورا دن گزارتے ہیں اس طرح تھوڑا سا شمار کرنا چاہیں اور ایک لسٹ بنا لیں تو ہم پورے ایک سال کی لسٹ بنا سکتے ہیں کہ ہم نے اس پورے سال میں کہاں کہاں پر سیر کے لیے جانا ہے لیکن ان کا انتخاب درست کریں صحیح موسم کا انتخاب کریں صحیح دنوں کا انتخاب کریں بچوں کو پہلے سے بتا کر رکھیں یہ بچوں کی تربیت میں انتہائی مصبت کردار ادا کرے گا آپ کا پکنک پڑھ لے جانا اور ان کو گھومانے کے لیے لے کر جانا